السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگ کا خیر مقدم ہے اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 196 سورہ قحف سورہ نمبر 18 پارہ نمبر 15 اور آیت نمبر 45 چلیں شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے یہ دو باغوالے کا جو قصہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کی بھی حقیقت جو ہے وہ پودوں کے معنید ہے وَزْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاتِ دُنْيَا مثال بیان کیجئے ان لوگوں کے لئے دنیا کی زندگی کی مثال کمائن انزلنا ہو اس پانی کے معنید ہے جسے ہم نے نازل کیا مِنَ السَّمَاءِ آسْمَانِ سے فَخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْعَرْضِ جس کے ذریعے سے مل گیا نباتُ الْعَرْضِ زمین کی روئیدگی فَأَصْبَحَ حَشِيمًا پھر وہ چورا چورا ہو گیا تضروح الریاہ جسے ہوا اڑائے پھرتی ہے اب بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کہ بارش نازل ہوئی اس سے زمین کی روئیدگی ملی بیچ سے پودا نکلا بڑا ہوا فصل دیا اب پھر پیلا پڑ گیا چورا چورا ہو گیا اور زمین ادھر ادھر اڑا دی تو اتنا میں کتنا ٹیم لگا کسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مخاطب ہو غور کرو گہوں کے فصل ہونے میں یا پھر دھان کے فصل ہونے میں کتنا ٹیم لگا چار مہین ہے پانچ مہین ہے تو اسی طرح سے وہ انسانوں کی بھی زندگی ہے جیسے کوپلے نکلتے ہیں ویسے ہی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے لڑک پن ہے جوانی ہے ادھر پن ہے بڑھا پا ہے یہاں پہ پیلا پڑ جاتا ہے وہاں پہ بال سفید ہو جاتے ہیں اس کا سائیکل چار مہینے میں پورا ہو جاتا ہے اس کا ساٹھ سال ستر سال میں پورا ہوتا ہے اس لحاظ سے انسان کی بھی زندگی کی حقیقت یہی ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ الشَّيِّ مُقْتَدِرَا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب یہ ہے کہ دنیا میں جو مال اور اولاد ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے المال والبنون مال اور بیٹے زینت الحیات دنیا یہ بھی دنیا کی زندگی کے زیب و زینت ہیں چمک دمک ہیں تو اصل چیز کیا ہے تو وَالْبَاقِيَاتُ السَّالِحَاتُ باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ تو نیکیاں ہیں خیرن اندر ربکہ جو بہتر ہیں آپ کے رب کے پاس ثوابن بدلے کے تبار سے وَخَيْرُنْ عَمَلَا اور بہتر ہے امید کی لحاظ سے امید اگر لگانی ہے تو نیکیوں پہ لگاؤ جو تم نیکی کرتے ہو مال اولاد برتنے کی چیز ہے برت لو اسی مال کے ذریعے سے بھی نیکی کما سکتے ہو لیکن یہ ساتھ جانے والے نہیں ہیں انہ آخرت میں یہ کام آنے والے ہیں اب ان لوگوں کو ڈاؤٹ تھا کہ قیامت کیسے قائم ہوگی ہوگی یعنی ہوگی پوسیبل لگ نہیں رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَنَ سَيِّرُ الْجِبَالِ یاد کرو اس دن کو یعنی اذکر یاد کرو اس دن کو جس دن ہم پہاڑ کو چلائیں گے ابھی مستحقم پہاڑ لگ رہا ہے ایک جگہ جمع ہوا ہے اس دن جس دن پھوک مارا جائے گا تو پہاڑ چلنا شروع ہو جائے گا تو یاد کرو اس دن کو جس دن ہم پہاڑ کو چلائیں گے وَتَرَ الْعَرْضَ بَارِزَة تم دیکھو کہ زمین کو بارِزَة بلکل صاف کھلی ہوئی چٹی المیدان کے پر وَحَشَرْنَاهُمْ اور ہم سب کو جمع کریں گے تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدمی تک اَفَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا ان میں سے کسی کو بھی مسنی کریں گے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں جتنے انسان ہیں سب ہشٹ کے میدان میں جمع ہوں اس کے بعد کیا ہوگا خیامت کا منظر ہے یہ دیکھیں وَعُرِزُوا عَلَى رَبِّكَ سَفَّةَ انہیں پیش کیا جائے گا آپ کے رب کے پاس سفا سف باندھ کریں سب کھڑے ہو جائیں گے سب باندھ رہے ہیں اللہ کے سامنے ہیں سارے انسانوں سے مخادہ ہو کے فرمائے گا لَقَجْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ یقیناً آگئے نا ہمارے پاس جس طرح ہم نے تم سب کو پیدا کیا تھا اول مر پہلی مرتبہ جیسے بھیجے تھے ویسے تم لوگ دوبارہ آگئے کہ نہیں اب یہ بتائیے کہ پہلی مرتبہ کہاں پر ہم لوگ کی گیدرنگ ہوئی ہے جو اللہ تلقائے گئے آگئے نا جس طرح یہاں سے گئے تھے تو یہ سمجھ جائیے کہ اللہ تبارہ وطالہ سب سے پہلے انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا تھا روح کی جمع ارواح اور ان تمام روحوں سے اللہ تعالی نے احد لیا تھا احدِ عَلَسْتِ جس کو بولتے ہیں کہا عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ امْا آئی ناٹ یور لارڈ وائی ناٹ تو دنیا میں بھیجوں گا امدحان کے لئے جا کے بھول مت جانا ایک جسم دوں گا اسی میں کھو مت جانا تو دیکھو سارے لوگ آگے ہیں جس طرح فشٹ مرتبہ تم لوگوں کو پیدا کیا تھا لیکن تم لوگ دنیا میں جا کر کے کیا بولے بَلْزَعَمْتُمَ اللَّنَّ جَعْلَ لَكُمْ مَوْدَ بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم تمہارے لئے وعدے کی جگہ بنائیں گے ہی نہیں تمہارے حساب کتاب کریں گے ہی نہیں اس طرح دنیا میں تم زندگی گزار رہے تھے کہ تم کو لوٹ کے آنا ہی نہیں ہے جبکہ یہاں سے وعدہ کر کے گئے تھے اب اللہ تعالیٰ لگے حساب کتاب شروع کیا جائے تو وَوْزِعَلْ كِتَاب کتاب رکھی جائے گی یعنی نامِ عمال فَدَرَ الْمُجْرِمِينَ تو تم دیکھو گو مجرموں کو مشفقین مِمَّا فِی ڈر رہے ہوں گے اس میں جو کچھ ہے نامِ عمال جیسے ہی سامنے رکھا جائے گا تو ویسے ہی وہ کانپنا شروع ہو جائیں گے کیوں آج کے دور میں بھی کسی مجرم کو اگر وہ چوری کیا ہے زنا کیا ہے آؤ اس کی سی سی ٹی وی اگر ویڈیو بن جائے آؤ اس کے سامنے اگر پبلک کے سامنے چلا دی جائے تو کیسے ڈرے گا تو ویسے ہی ہر ایک ریل چلنی شروع ہو جائیں گے وہ ڈرنا شروع ہو جائیں گے پھر جب نیٹی گیٹی دیکھنا شروع کریں گے ایک ایک چیز ایک ایک چیز تو چیخیں نکل جائے گی وَيَا قُولُون اور وہ کہیں گے یا وَائِ لَدَنَا ہائے ہماری بدبختی مال حاضل کتاب کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو لا يُغَادِرُ صَغِیرَةٌ وَلَا كَبِیرَةٌ إِلَّا اَحْسَاحَا اس نے نہیں چھوڑا ایک بھی نہ چھوٹی چیز نہ بڑی چیز مگر اس کو گن لیا ہے جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں ویڈیو ریکارڈنگ کی بات نہیں تھی لیکن آج تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک ایک چیز آپ کی ریکارڈ ہوتی رہتی ہے تو یہ سمجھے کہ ایک فلم جہ پور ہے ہر انسان کے بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک کی جہ چلا دی جائے گی دیکھئے آپ کا بچپنہ ایسا تھا آپ کی جوانی ایسی تھی آپ کا دیڑپنہ ایسا تھا آپ کا بڑھاپا ایسا تھا یہ تھا کہیں پہ ہے جہاں پہ انعام دیا جائے آپ کو اور وہ پائیں گے ہر اس چیز کو جو انہوں نے کیے ہوں گے موجود اس میں نیکی ہے وہ بھی اس میں درج ہے برائی ہے وہ بھی اس میں درج ہے یعنی آپ سمجھے گے آدھا کے دور میں ریکارڈنگ سی سی ٹی وی میں ساری چیز کہہ دیں بلکہ نیت تک بھی کہہ دیں اس میں یہاں تو کم سکے نیت تو ریکارڈ نہیں ہو پاتا وہاں تو نیت بھی ریکارڈ ہو جائے اور آپ کا رب ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا یہ ریکارڈنگ جو ہو رہی ہے وہ انعام کے لئے لیکن تم انعام والے کام ہی نہیں کرو گے تو پھر انعام کیسے ملے گا اس لحاظ سے جائے یہاں تو ہم لوگ پہنچیں اب انشاءاللہ آگے جائے ایک اور درس ہوگا اس کے بعد جائے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ آئے گا اس کے بعد جائے پھر ظلم قرنین کا قصہ آئے گا پھر اس کے بعد کنکلوڈنگ آیت آئے گی اور سورے کحف مکمل ہو جائے گی جزاکرم موسیٰ موسیقی